نجات کا ذریعہ کتاب اسلام ایک تعرف بائی مولانا وحد الدین خان پیچ نمبر ون نائنٹی فور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کی خدا قیامت کی تکلیفوں سے اسے بچائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرضدار کو محلت دے یا وہ اس کو معاف کر دے ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے اور جب ادائیگی کا مقلر وقت آئے تو وہ اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو ایسی حالت میں قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ قرضدار کو مزید محلت دے اور اگر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے قرض دینے والا اپنے قرض کو معاف کر دے تو اس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند ہے خدا ایسے بندوں کے ساتھ آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اس اصول کا تعلق صرف قرض سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے سماجی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور دوسرا آدمی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو اس مشکل سے نکالے اور اس کو راحت پہنچائے ایسا ہر موقع آدمی کے لیے اس اعتبار سے نہایت قیمتی ہے کہ وہ اپنے بھائی پر مہربانی کر کے زیادہ بڑے بیمانے پر اپنے لیے خدا کی مہربانی حاصل کر لے دوسرے کا بوجھ اتارنا اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے بوجھ کو خلقہ کرنا ہے دوسرے کے کام آنا آخر کار یہ فائدہ دیتا ہے کہ آدمی کا خود اپنا بگڑا ہوا کام بن جائے جو آدمی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑے بیمانے پر اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے کسی کو مشکل حالت میں دیکھ کر تڑپنا ایک اعتبار سے انسانیت کی بات ہے جو شخص ایسا کرے اس نے گویا اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا اسی کے ساتھ اس کا دوسرا عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ ایسا کر کے آدمی اپنے آپ کو خدا کی اعنایت کا مستحق بنا لیتا ہے یہ گویا دنیاوی عمل کی اخروی قیمت ہے اور بلا شبہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں موسیقی موسیقی